موسیقی موسیقی In the name of Almighty Allah, my name is عبدالصمی from IT Online Adopt Photoshop Complete Course کے لیسن نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہوں پھر انس پسلی ویڈیو کے اندر ہم نے Quick Selection Tool اور Magic Wand Tool کے بارے میں ڈیٹیل سے سیکھا تھا آج ہمارے پاس ہے Crop Tool and Perspective Crop Tool دو ٹائپ کے Crop Tool ہیں ایک تو Emmanuel یہاں سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور کیبورٹ سے C press کریں گے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں جب ہم Crop Tool کو select کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس کی properties سامنے آتی ہیں سب سے پہلی properties کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ by default جو ہے preset size بنا کے save کیے ہوئے ہیں for example میں اس size پہ click کرتا ہوں تو یہ اسی size کو جو ہے وہ crop کرے گا جدھر بھی آپ move کریں گے یہ اسی size میں جو ہے اس کو crop کرے گا تو میں جس size پہ click کروں گا یہ اسی size کے اندر جو ہے وہ picture کو crop کرے گا کچھ presets انہوں نے جو ہے وہ save کیے ہوئے ہیں یہاں ہم اپنی 24 کے preset بھی save کر سکتے ہیں for example میں یہاں رکھتا ہوں 8 اور یہاں رکھتا ہوں 16 تو یہ ایک preset میں نے بنایا تو یہاں جا کے میں save preset پہ click کروں گا اور یہاں میں کوئی بھی names کو میں دے دوں گا جیسے میں نے it online دیا اور ok کر دیا تو اب مجھے جس picture کے لیے بھی جب بھی یہ size چاہیے ہوگا میں just crop pull select کروں گا اور اس کے بعد preset میں جا کر یہاں میں click کروں گا تو یہ جو ہے وہ set select کر جائے گا تو اسے آپ جب رکھتے ہیں unconstrate تو یہ free crop ہے یہاں آپ جتنا بھی area select کرنا چاہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اپنی choice کے مطابق horizontally vertically آپ جیسے بھی اس کو رکھنا چاہیں آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے move یہاں سے آپ cropping move ہی کرا سکتے ہیں for example میں اس کو یہاں سے move کرا رہا ہوں picture move ہو کے جو ہے وہ crop ہے بھی جیسے بھی آپ اس کو move کرانا چاہیں جیسے easily آپ اس کو move کرا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک option ہے وہ ہے دیکھیں جیسے میں نے اس کو یوں کیا یہ اس تھا میں control there send do کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے ایک اپس option ہے striden striden میں ایک ایسا option ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے picture کو rotate کرتے ہیں ایک جو ہے وہ اچھے انداز میں for example میں اس کو یہاں select کرتا ہوں اور shift کی مدد سے میں اس کو یوں کرتا ہوں یہ ہے دیکھیں آپ picture آپ کی یہ تھوڑی سی جو ہے rotate ہوئی اور اس کے اندر جو اس کی shining تھی وہ برقرار ہے اس کی pixel جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوئے تو اس طرح آپ جس طرح بھی اس کو کرنا چاہیں آپ اس کو picture کو rotate کروا سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ crop area select کریں گے complete یہ دیکھیں یہ میں نے کیا اس کے بعد میں اس پہ کلک کر دوں گا اب یہ ہماری picture جو ہے وہ crop ہو چکی ہے یہ ہماری picture جو ہے وہ crop ہو چکی ہے تو اسے آپ جہاں بھی جہاں یوز کر سکتے ہیں میں کنٹرول z سے انڈو کروں گا تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس option ہے یہاں جو ہے وہ ratio کا یہاں کچھ انہوں نے grid system دیئے ہوئے ہیں ratio دیئے ہوئے ہیں دیسے اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس صورت میں cropping ہوگی اور یہاں اگر میں grid پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں وہ ہے جو ہے وہ grid آ جائے گی for example میں جیسے یہاں سے اس کو میں uncheck کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ کچھ اس کے اندر option ہے جس کو آپ جو ہے وہ easily use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس option ہے use classic mood auto جب ہم classic mood کو لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے وہ crop جو ہے وہ picture کے ساتھ move نہیں کرتا بلکہ ہم جہاں بھی اس کو رکھیں گے this area میں رکھیں گے اس کو یہ crop کر دے گا اور auto mood کے اندر picture بھی ساتھ جو ہے وہ move کرتی تھی دیکھیں ہم نے اس کو ایسے کیا اور میں نے اس کو جو ہے ہوں یہاں رکھا یہاں سے اس کو میں نے set کیا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے classic mood پہ ہم work کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتے تو آپ یہ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں جو ہے auto center show crop area رکھنا چاہتے ہیں آپ جب ہم show crop area رکھتے ہیں تو یہ اس طریقے سے show ہوگا crop area جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ grid system اس کے اندر ہے یہ دیکھیں یہ مختلف اس کے اندر option دیے گئے ہیں جو بھی آپ use کرنا چاہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں تو crop area show ہو رہا اس کے اندر یہ پورا crop ہوگا اگر آپ auto رکھنا چاہتے ہیں تو یہ auto center view دکھائے گا میں اسے دونوں کو جو ہے وہ check mark رکھتا ہوں یہاں کیا ہے یہ دیکھیں اس سے آپ نے enable ہی رہنے دینا ہے یہ دیکھیں یہاں ہے color for example اس کے background میں جو color ہے وہ chain ہوئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں background میں جو color is time show ہو رہا ہے یعنی کہ جو uncropped area یہ ہے وہ red میں ہو رہا ہے جو اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں یہاں اس کی opacity بھی بڑھا سکتے ہیں آپ یہاں کم بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے crop کر لیا تو اس tool کی مدد سے ہم جو ہے وہ اس کو ہم یوں rotate بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ rotate ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دیکھیں جب ہم enable crop sheet کرتے ہیں تو color جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں آپ اس کو match کر رکھیں گے تو اس کا جو اپنا color ہوگا وہ ہی use ہوئے گا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ crop ہوں ہمارے پاس آ چکا تو یہ crop جو ہے وہ ہم basically use کرتے ہیں کئی pictures کے اندر ہم جو ہے جیسے میں اس کے اندر use کروں گا مجھے یہ چاہیے صرف تو میں بڑا ہی اس کو طریقے سے دیکھیں جو ہمیں چاہیے ہم اس کو یہاں جو ہے وہ crop کرتے ہیں ہمارے پاس یہ آ چکا تو آپ کو یہ تمام option سمجھ آ چکے ہوں گے یہ option بہت use ہوتا ہے جو professional لوگ use کرتے ہیں جو ساتھ rotate کرانے کے لئے اس کو یوں rotate وغیرہ کرانے کے لئے use کرتے ہیں تو آپ نے تمام option کا خیال رکھتے ہوئے use کرنا ہے جو یہ دیکھیں ہم اس پر click کرتے ہیں یہ کیا یہ دیکھیں delete all crop pixel کو جب click کریں گے تو دیکھیں وہ جتنے بھی pixel پیچھے show ہو رہتے ہیں وہ تمام pixel ختم ہو جائیں گے یہاں transparent کرنے گا جب آپ اس کے چیک مار رکھیں گے تو وہ تمام pixel کو پیچھے show کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم use کرتے ہیں یہ ہے دوستو اس کے بعد ہمارے پاس ایک option ہے perspective crop tool یہ کیا ہے perspective crop area actually وہاں use ہوتا ہے جہاں پر آپ آپ کے پاس پکچر جو ہے وہ کسی جو ہے روٹیٹ میں ہو جو ہے وہ سائٹ پکچر ہو فرزیمبل میں یہ پکچر لیتا ہوں یہ لیتا ہوں یہ لیتا ہوں اور یہ بھی لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پکچروں کے اندر ان کی ڈائریکشن کس طرح ہے اور آپ کو یہ پکچر جو ہے وہ بلکل فلیٹ چاہیے صحیح چاہیے سیدھی چاہیے تو آپ اس پول کی مدد سے کریں کیسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو سیلٹ کیا یہ کر لیا اب یہ free crop ہے آپ اس کو یہاں سے لے کر اس کو یہاں سیٹ کریں اس کے بعد یہاں رکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے کارنر بھی آپ جہاں موو کروانا چاہیں وہاں کروا سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس پول یہ کو سیلٹ کیا اس کے بعد میں یہاں سے چیک مار جیسے ہی کروں گا یہ آپ کے سامنے بلکل صحیح بار ہو گیا وہاں کس طرح ترچھا تھا یہاں جو ہے وہ سیدھا جیسے میرے پاس یہ پکچر ہے میں اس کو کرواؤں گا دیکھیں میں اسے یہاں رکھتا ہوں اس کے بعد اس کو میں یہاں رکھتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کروپٹ ہو کے ہمارے سامنے شو ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ ہیں آپ ان کو کر کے دیکھتے ہیں اندرہ یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ سائن بورڈ ہیں انہیں ہم کروپٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو کروپ آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میں اسے دوبارہ کرتا ہوں اسے آپ نے یہاں سینٹر میں رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کروپ ہو کے آگیا تو یہ آپ کے اپنے ورک پہ ورک ہے کہ کس طرح آپ یوز کرتے ہیں اس کو دیکھیں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح اور یہاں سے ہم اس کو جیسے کلک کریں گے یہ کروپٹ ہوں کہ ہمارے پاس آ چکا تو اس طرح آپ جس بھی روٹیٹ جو ہے ڈائریکشن جس پکچر کی بھی چینڈ ہو آپ اسے آپ سیتھا کر سکتے ہیں اور میں اسے کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پچر سے یہ ہو کہ ہمارے پاس شو ہو چکی ہے تو دوستو آئی ہاپ کے آپ کو یہ تمام ٹول سمجھا چکے ہوں گے کروپٹ اور پرسپیکٹیو کروپ ٹول کے آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پر پرکٹس کریں نائی سے نائی پکچر لے گئے اس پر آپ پرکٹس کریں اور اس پر جو ہے مختلف طریقے سے پرکٹس کریں دونوں کی کریں نائی نائی پکچر لیں تو آپ آئی ہاپ کے اس پر آپ کا جو ہے وہ آپ کی گرپ ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ یزی لی ورک کر سکیں گے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیچ نئے ٹول کے ساتھ نئے نیکس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سلائیس ٹول کے بارے میں اور سلائس ٹول کے بارے میں کس کا یوز کہاں ہوتا ہے اور ہم ویبسائیٹ م Programm جو ہونک کی بارج ہم اس میں بھی بتاہیں کی کوشش کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس فور واشنگ کی کوشش کریں گے 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 محب سوش کریں گے کی کوشش کریں گے کی کوشش کریں گے cuộcind 행ну toi ards unless ça on